اس کے بعد ہم لوگ اس میں اپنے چوپ جو ہمارے انین تھے ہم وہ ڈال دیں گے السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں مکھنی لوبیا دال تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہ میں نے تین ٹماتر لے دی ہے یہ میرے پاس ہری مرچے ہیں یہ میں نے انین لے کے اس کو چوپ کر لیا تھا اور یہ میرے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ میرے پاس مکھن ہے یہ گھر کا بنا گوا مکھن ہے اگر آپ باہر والا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں پر میں یہ ہی کہوں گی گھر کا مکھن لیں کیونکہ اس سے زیادہ ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس لوبیا ہے اور یہ ہم نے لے کر بوائل کر لی تھی اب ہم نے پتیلہ لے لیا اور اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اس کی فلیم تیز کر دی ہے اب ہم اس پیاس کو اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انین جو ہے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو ہم نے اسی پوائنٹ پہ آکے اپنا ادرک لیسن کا جو پیسٹ تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیماتر کو لے کے میں نے اس کو گرینڈ کر دیا تھا ہم اس میں یہ شامل کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنے مسالے ڈالیں گے یہ ہے میرے پاس گرم مسالہ پاورڈر یہ شامل کر دیں گے یہ ہے میرے پاس دھنیا پاورڈر یہ شامل کر دیں گے یہ میرے پاس ہے نمک یہ شامل کر دیں گے اور یہ میرے پاس ہے ریڈ چیلی پاورڈر یہ شامل کر دیں گے اور اب ان چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مسالوں کو بھون لیں گے تاکہ ہمارے مسالے اچھی طریقے سے پک جائیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس تھوڑا تھوڑا کر کے مثالوں کا اچھی طریقے سے بھون لیں گے بعد ہم اس میں ہری ملچے ڈالیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ بہت مزے کی تیار ہوتی ہے آپ لوگ ضرور اسے گھر پر ٹرائے کرنا اور کومنٹ کر کے مجھے بتانا آپ لوگ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اب ہم نے اپنے مثالے کو تین سے چار منٹ تک پکایا اور ہمارے سارے جتنے بھی مثالے پر وہ سب پک کر تیار ہو گئے ہیں ہم اس پوائنٹ پر اپنی بوائل جو لوگیا تھی ہم وہ ڈال دیں گے وہ شامل کر دیں گے لوگیا کا پانی شامل نہ کیجے گا اس سے دال جو ہے وہ کالی بن جاتی ہے اور پھر اچھی نہیں لگتی ہے اب ہم نے اسے پانی شامل کر دیا ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے اور اس کی فلیم لو کر دیں گے پانچ منٹ تک میں نے یہ دال لو فلیم پر پکائیے آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو اس پوائنٹ پر آکے ہم لوگوں نے اپنی یہ سوز مرچے ہیں ہری مرچے ہیں وہ ڈال دینی ہے اور یہ میرے پاس گھر کا جو مکھن تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جو میں نے مکھن ڈالا تھا وہ ملٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور یہ میرے پاس کالی مرچے ہیں یہ آپ ڈالنا چاہیں ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہتے تو مٹ ڈالیں اب اس کو ہم اچھی دیکھ سے مکس کر دیں گے اور ہم اسے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو پر لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ